مان پر بیٹھے ہوئے سب ہی مہانبھاؤ بھائیو اور بہنو یہ تعلیق کیوں بج رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں مجھے آج صبح سے کئی لوگ فون کر رہے تھے نرین بھائی آپ ہندی میں بولیے یا گجرات میں بولیے ہمیں سننا ہے اور آخر کر جنتہ کی آواز کو سننا یہ نیتا کا جمعہ ہوتا ہے نتر آج یہ پانچویں سمیٹ کا سماپن کا اوسر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اوسر دو ہزار تیرہ کے لیے بارہ جنوری کا نمترن دینے کا بھی اوسر ہے تو میں کچھ کہنے سے پہلے please note down 12th and 13th january 2013 dedicated to mahatma mandir this is kind invitation from the gujarat 2003 میں جب یہ سمیٹ کا پرارم کیا تھا تب ہم نے ایندعواد کے تاغور ہال میں اس کی یوجنا کی تھی اور بڑی شنکاؤں کا ماحول تھا عاشنکائے پیدا کی جاتی تھی علوچنا بھی ہوتی تھی اور ایک چھوٹے سے روپ میں اس کی شروعات کی تھی مسکل سے سانٹھ ہزار کروڑ روپیہ کے ایموی ہویا تھا لیکن اس کو بھی بہت بڑا سکسس بعد میں مانا گیا تھا بہت بڑا سکسس مانا گیا تھا مطرہ آج 2003 کی وہ سمیٹ اور آج 2011 میں ان یہ راج کے لوگوں نے اپنے راج میں انویسمنٹ کے لیے یہاں جو سمجھوتے کیے ہیں اس کو بھی میں اس سانٹھ ہزار کی برابری کا دیکھتا ہوں اس سانٹھ ہزار سے پرارم ہوئی یاترہ 2011 آتے آتے 21 لاکھ کروڑ تک پہنچ گئی مجھے جو میرا سپنا ہے کسی مہتمہ مندیر میں آنے والے دنوں میں ہندوستان کے ہر راج کے لیے کچھ نکچ کرنے کا دینے کا ہاتھ ملانے کا اوسر بڑھتا جائے گا اور یہ سچے ارث میں مہتمہ مندیر مہتمہ جنہیں جندہ رہتے ہوئے ہمیں سوراج دیا تھا مہتمہ مندیر ہندوستان کو سسکت بنائے گا شکتی شالی بنائے گا آرثی کرت سے سمپن بنانے کا ایک مندیر بنے گا یہ میرا پورا بسواز ہے میں نے اگر دو ہزار دس میں کسی کو کہاں ہوتا کہ ہم ایسا مہتمہ مندیر میں اس پرکار کا کام کرنے جا رہے ہیں تو شاید اس مہتمہ مندیر کے جنم سے پہلے ہی مجھے نوچ لیا گیا ہوتا یہ کیا موڈی مرک بناتا ہے یہ کوئی سمبھو ہے کیا یہ سام موڈیز لوگوں کو دین میں تارے دکھاتا ہے اور اٹھلے میں مون رہا تھا لیکن من میں سپنا تہہ تھا کہ اس بار وائبرن سمیٹ میں مہتمہ مندیر میں کروں گا اور بھائیو بہنو آپ جانتے ہیں آپ کے گھر کے اندر باتھروم کا ایک ٹائلز بدلنا ہو بی بی نے آپ کو پچیس بار کہا ہو آپ نے کڑیا ناکہ پر جا کر دس لوگوں کو بات کہی ہو آپ کو ٹائلز بدلتے بدلتے دو سال لگ جاتے ہیں یہ جیون کی سچا ہی ہے اور آج آج بھائیو بہنو ایک سو بیاسی دن میں اتنے بڑے سبھا گروہ کے اندر آپ گدرات کی شام چھوکت بڑھانے کے اوسر میں حصہ لے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں موڈی سپنے دیکھتا ہے موڈی سپنے دیکھتا نہیں ہے موڈی سپنے بہتا ہے اور میں ساڑھے پانچ کروڑ گجراتیوں کے دل دماغ میں ہر دین ایک نیا سپنا بونے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہ میرے گجرات کے ساڑھے پانچ کروڑ ناغری کے ساڑھے پانچ کروڑ سپنے ساکار ہو جائیں تو مجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آج پورے دیش میں وائبرن گجرال گلوبرن انویسٹر سمیٹ اس کی سکسیس کے وشے میں کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہے آج جو چرچہ ہو رہی ہیں وہ چرچہ ہمارا سینہ ہمارا ماتھا گروہ سے اونچا کرانے والی چرچہ کیا ہوتی ہے چرچہ یہ ہوتی ہے ہندوستان کے سبھی راجوں نے بھی اور بھارت سرکار نے بھی یہ گجرال جو کر رہا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ میں سنتا ہوں یہ میں پڑھتا ہوں میں تو اس سے بڑی سمھلتا کیا ہوتی ہے کچھ لوگ کتنے ایمیوی ہوئے اس میں سے کتنے ڈراؤپ ہو گئے اسی میں ڈوبے رہتے ہیں میں میرے گجرال کی چنتہ کرنے والے مہاشوہ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایمیویو ڈراؤپ کرنے والی چیزوں کے پیچھے اپنا سمائے کھپانے کے بجائے اگر آج سے پندرہ سال پہلے سکول جانے والے بچے کتنے ڈراؤپ ہو گئے اس کی چنتہ کی ہوتی تو آج مجھے پریشن نہ کرنا پڑتا آج مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی بھائیو بہنو ہم بکاس کی نئے نئے انچائیوں کو چھونا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے 21 لاکھ کروڑ روپیوں کا انیویس پین یہ اپنے آپ میں بڑے آنند دائک سماعت ہوں گے کل ہو سکتا ہے اکبار کے پہلے پنے پر اس گھٹنا کا صوبہ ہوگا جن ملینے کا مطروں میں 2011 کی سمیٹ میں جو بشیست ہیں جیسے پہلے ہم سمیٹ کرتے تھے تو شمیانے میں کرتے تھے پرندول بناتے کرتے تھے آج اتنے بڑے بھو بھونو کر رہے اسی پرکار سے 2011 کی سمیٹ کی ایک بڑی مہت پون وشیست ہے اور وشیست یہ ہے کہ پوری سمیٹ کو میڈیا نے پوزیٹیو روح سے پبلیس کیا ہے پوری سمیٹ کو میرا دھیان ایک بات کے اور جا رہا ہے قریب سات ہزار نو سو چھتیس جو M.O.U. ہوئے ہیں اس میں قریب پچپن پرسن جو M.O.U. ہیں وہ سمال ایم میڈیم سکیل انڈسٹی کے لیے ہیں یہ سچی طاقت ہے اسی پرکار سے جو اس کے پوروک کسی بھی سمیت میں کتنا پربھاوی ڈھنگ سے نہیں ہوا ایک پرکار سے یہ سمیت پوری طرح انیگ نئے آیاموں کو سپرس کر رہی ہے پہلی بار رتن تاٹا جیسے وقتی گزران کی بھی کانس یاد میں کیسے متعلق کر آئے ہیں انہوں نے کہا میں رورل ٹرانسپورٹیشن میں مڑی لگاؤں گا پونجی لگاؤں گا میں تو رتن جی بول رہے تھے بہت کم لوگوں کو سمجھ آیا تھا لیکن میں جانتا ہوں یہ رورل ٹرانسپورٹیشن سسٹیم میں جس پرکار کاؤں کا سپنا ہے یہ اگر ہم پورا کر دیں گے تو متر گزرات کلی ایمین کو پیٹ فرم بڑھایا تھا اور اس کے پیجے ہماری مقصد تھی نئی پیڈی نولیج ٹکنالوجی انفرمیشن ٹکنالوجی دنیا میں چل رہے نئے مینجمنٹ کی دنیا گلوبل اکنومی کے رورس اور رگولیشن اگر ہمارے گزرات کی نئی پیڈی ان چیزوں سے پریچت نہیں ہوگی تو اس بدلتے ہوئی دنیا کو وہ کوپ اب نہیں کر سکتے ہمیں کیسی پیڑی تیار کرنا چاہتے ہیں اور آج وہ جمانہ نہیں ہے کہ ادیوککار کا بیٹا ہی ادیوککار ہوگا گریب کا بیٹا بھی موقع مل جائے محنت کرے تو بہت بڑا بن کے پانس ہونا چاہیے وہ یہاں سے کینیڈ آجائے 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 اور پڑھائی کر آئے اس کے لئے سدھوہ کے سبتہ نہیں ہوتا ہے اس کو دور سٹیپ پر چیزیں ملنی چاہیے اور اس لئے ہماری کوشش یہ تھی آج اس بار سمیٹ میں چار سو سے ادھیک جو ایموی سائن ہوئے ہیں اور میرے لئے وہ سب سے بڑے مہتوپون گھٹنا ہے مہتوپون اس لئے گھٹنا ہے کہ ہماری یو آپ پیڑھی کے بھویش بیج بونے کا کام اس ایموی کے اندر رہا ہے اسی پرکار سے جیسے یہ یو اکم کی بھلائی کے لئے ایموی ہو رہے ہیں آنپن ہو جائے پندرہ لاک گرید پریواروں میں بکاس کا سریو جائے ہوگا یہ سب میں اپنے آنکھ کے سامنے دیکھتا ہوں تو پھر تھکان کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے دوست سنتوش ہوتا ہے آنند ہوتا ہے اور اس آنند کے انفوتی اس سنتوش کے ہوتی نئے کام کرنے کی پریرنا بن جاتی ہے نئے سپنے گونے کا سامرت دیتی ہے اور اسی کے مادھیم سے وکاس کی یاطرہ کو ہم تیج گتی سے آگے بڑھا رہے ہیں بھائیو بہنو اس سمیٹ میں انیک ایسے کھتروں میں گزرانت اپنے قدم رکھ رہا ہے جس میں نولیج کی چرچہ ہو رور ڈیولیپن کی چرچہ ہو سرباد پنجی نیویش انفرسٹرکچر میں آیا ہے کسان کے کھیت تک پانی لے جانے کے انفرسٹر چاہیے کسان کو جو پیدا کرتا ہے وہ مارکن میں جانے کے لئے انفرسٹر چاہیے وہ انفرسٹر جو گریب سے گریب عویقی کے جیمن میں آرثی گتیویزی کا ایک کارن بن جائے اس پرکار کے مایکرو لیول کے اپ گریڈیشن کے مایکرو لیول کے ڈیولپ منٹ کے نئے چھتیز کا شپرارم ہو رہا ہے بھائیو بہن اس سمیت میں بڑی بڑی کمپنی آئی ہے رورل ہاؤسنگ کے لیے آئی ہے اربان سلم کلیرنس کے لیے آئی ہے یہ بہت چیزیں ہیں جس جس کے کارن ہمیں گریب ہی دکھتی ہے اس میں سے مکتی دلانے والا راستہ دکھانے والے ہمارے پریانسوں کا پرگام اس میں دکھتا ہے اس سمیت میں لوگوں کو پینے کا شد پانی ملے اس کا انویس مٹ آیا ہے پبلی پرابیٹ مارٹر سپ موڈل پر بھائیو بہنو یہ سمیت یہ پوجی پتیوں کے لیے سمیت نہیں ہے یہ پوجی پتیوں کو سماج کا جمعہ اٹھانے کے لیے پریوریٹ کرنے والی پوچھائیت کرنے والی سمیت اب گوتم بھائی اپنا پروتن دے رہے تھے کتنے لاکھوں کرو رہے اس کی چرطہ نہیں کر رہے تھے لیکن بڑے شان سے کہہ رہے تھے کہ وہ کیسے گریبوں کے لئے سکول چلا رہے اور آگے چلا کر گریبوں کے لئے کیسی سکول چال کرنے والے جتر ہم نے کہ انوار گریب سے گجرات تو مقتی جلانی ہے بھائیو بہنو معطمہ گاندی نے جس پرکار سے سوراج کا اندولن چلایا یہی گجرات کی دھرتی سوراج کے اندولن کا نیترو تو کر رہی ہے سوراج ملا سوراج جلانا ہے یہ سارے پریاس اس کشیتر میں بھائیو بہنو کبھی تبھی لوگ بولنے میں بھی کہتے ہیں لکھتے بھی ہیں اچھے بھاؤ سے بھی کہتے ہیں تو موڈی جی بہا آپ نے کمال کر دیا موڈی جی بہا بہت بڑی کر رہے ہو بھائیو بہنو یہ جھو کچھ بھی آپ سفلتا دیکھ رہے ہیں وہ موڈی جی نہیں کر رہے یہ سفلتا موڈی کی نہیں ہے نہیں یہ بھائیو بہن ہے وہ اور گزرانات کے میرے سارے پانچ کروڑ ناغری بھائیو بہن جو سفنوں کو سنجوے رکھ کر کے جندگی کو کھپا رہے ہیں ان سب کا پرشا بھائیو تبھی جا کر کے صدی دیا پرابطہ ہوتی ہے کسی ایک بھیکٹی کے کارن نہیں ہوتی ہے سم میل کر کے محنت کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں سم جا کر کے ہوتا ہے میں تو میں افسروں کو دیکھ رہا ہوں میرے کئی افسر ہیں دو دو مہینے ہو گئے پریبار کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھنے کا افسر ہے کسی کے پریبار پہ کسی کی مرتی ہو گئی اس کا جبہ تھا ایک دن کے لئے بیچھا گیا پرند واپس آیا کیوں یہ کام میرے جم میں کیا کبھی کسی نے سرکاری یوگستہ میں ایسا کمیٹمنٹ دیکھا ہے لوگ نراز ہو گئے دیش میں کہ یہ دیش نہیں رہے سب افسر ایسا ہی ہوتے یہ ہی سنا تھا میں تو سب کچھ بدلا جا سکتا ہے گزرات نے دیش کو کیا دیا گزرات نے دیش کو بسوات دیا سب کچھ بدلا جا سکتا ہے سپنے ہونے چاہئے ساکار ہو سکتے تجوربہ چاہئے ججبہ چاہئے اور آج گزرات سرکار نام کی جو جو ببستہ ہے اس ببستہ میں وہ ججبہ بھی ہے وہ تجوربہ بھی ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سپنے سدھ ہو رہے ہے کوئی مجھے بتائیں کہ ہمارے دیش کو ہم ایسا ہی رہنے دیں گے یہاں کوئی ایسا ہوگا نہیں جو کہہ ہاں ایسا ہی رہنے دیں گے ہر چاہیں کہ سمسیوں سے مکتی ہو کوئی دکھائیں کیا کیا نئے طریقے نئے راست اپنانے نہیں پڑھیں گے ہر کوئی کہے گا اپنانے پڑھیں گے یہ ہی تو ہم کر رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ راج بکاس کی نئی اچھائی اوپر چل رہا ہے میں تو سپنے تو سپنے دیکھتے ہیں لیکن آج مار سپیتی ایسی بنا دی ہے کہ گجرات سپنے دیکھ رہا ہے گجرات بیم اور گجرات ڈیلیور سپنے دیکھتا بھی سپنوں کو دھرتی پہ اتارتا بھی ہے اور میں ایک وشوان سے کہتا ہوں گجرات کین اور گجرات بیل ہم کر سکتے ہیں مطرہ یہ جو سان گروس سا بنی ہے اب باقی کنسٹرکشن چالو ہے چلتا رہے گا لیکن میں سبھی جن بن ادیو جگت کے مطروں سے کہنا چاہوں گا اب آپ کی سمیٹ بھی یہ ہونی چاہیے اور کی رائعہ جادہ لگے تو بھی یہ ہونی چاہیے یہ جنتہ کہاں ہے اب جتنے اگزیمیشن لگاؤگے یہ ہی لگاؤگے آپ نے کمپنی کی جنرل میٹنگ کروگے یہ ہی پر کروگے بھائی یہ آپ لوگوں کو اس لئے یہاں بلائیا ہے کہ دیکھئے اس کا اپیوک کیجئے یہ شادی بھی ہمیں کتنا کام آئے کا مجھے معلوم نہیں لیکن سال میں دو چار دی سے نکلیں گے جو اس میں بھی تام جام سکتے سائد کر سکتے بھائی بھائی بھائیو بہنو گجرات نے وقاس کی نئی نئی اچھائیوں کو پار کیا ہے ہم اس وقاس کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں دوہزار تیرہ کے سمیر میں بھی ہم ملیں گے میں آج میں اپنا دوہزار تیرہ کا ایجندہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ کم سے کم ہفتہ تو دون جنہ ہمارے اپسوروں کو آرام کرنے کے لئے ہو نہ آج ہی پتھ دیرے دیرے انفولڈ کروں گا لیکن یہ بات صاف ہے بھائیو کہ گجرات کی یوہ شکتی کو گجرات کی ماتر شکتی کو یہ سمیٹ سمرپیت ہے اور 21 صدی کا دوسرا دسک اب لمبہ انتجار نہیں کرنا چاہیے بھائیو 2050 میں ایسا ہوگا 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 بھی ہم کہاں ہوں گے اسی آنکھوں سے اسی آنکھوں سے سپنے پورے ہوتے دیکھنا ہے دوستو اور سپنا ہے دنیا کے سمرپ دیشوں میں برابر میرا گجرات کھڑا ہو بھارت کو گریبی سے مکتی دنانے کے گجرات ایک شکری بن کر کے کھڑا ہو جائے یہ سپنا پورا کرنا ہے دوستو اس سکھان سے مکتی ملے گریبائی سے مکتی ملے وطاس اس بات کے لیے ہوتا ہے اور اس وطاس کے سپنوں کو لے کر کہ ہم چل نہیں کرتے اور میں تو سنکٹ پروف ہو گیا ہوں کبھی کبھی تو صوبے سنکٹ نہیں آتا داستے نہیں ہوتا آج ہوا کیا کیا ایشوال مجھے بھول گیا کیا کبھی دن میں ہوتا ہے کیا پرماتما آج مجھے بھول گیا جب پرماتما مجھ پر سنکٹ بھیتا ہے تو میرا پرماتما کے پردی بھروسہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دوست اتنا دو رہتا ہے من میں کیا ایک ایشوال ہے جو مجھ بھروسہ کرتا ہے من مجھے سنکٹ کو بھیتا اگر ایشوال کو میرے بھروسہ نہ ہوتا تو ایشوال میرے گھر سنکٹ کو بھیتا بھائی اس بھینہ جس کام کے لئے پسند کیا ہے وہ کام ہے آپ لوگوں کے سیوہ وہ کام ہے آپ لوگوں کے جن کی خپانا اور میں آپ کو بشواج دلاتا ہوں یہ سب صدھیوں کے بعد سونے والا میں سمین نہیں ہوں میں آپ کے سیوہ کرنے کے برطم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا نہ رکھنا ہے نہ تھک نہ ہے اور نہ جھک نہ ہے بھائیو بہنو اب ہم لوگوں کا دائی تو بڑھ جاتا ہے جب ML کرتے ہیں نا تو ML کرنے والا تو چلا جائے گا اب پوچھا ہم کو جائے گا اس ML کا کیا ہوا وہ تو کر کے چلا گیا جوا ہم دے رہا پڑتا ہے اب یہ مسئبت میں مول رہا ہوں بھائیو سامنے سے مول رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جائیے ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کام کو ساکار کر لے پوری طرح مدد کریں گے میں تو ایک تیسی بنا دی ہے کہ سرکار کو جنتا کے پیچھ آنے کے لئے مجبور کر دیا ہے بہت کم لوگ سمجھ پائیں کہ بھتر کیا بدلا آیا ہے شاید میرے جانے کے دس سال کے بعد سمجھ پائے تو سمجھ پائیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ شانسن جنتا کے پاس جاتا ہے یہ تو ہمارے دیش میں آجادی کے بعد سانسن اور جنتا کے بیچ میں تال مل کے بجائے دوریا بڑھتی گئی ہم نے پانچ سال کے بھیتر بھیتر وہ ماحول بنا دیا کہ جنتا اور سرکار کے بیچ کا فاصلہ ختم کر دیا دی دل مٹا دی جنتا کو بھی لگتا ہے گجرات کو آگے لے جانا ہے سرکار کو بھی لگتا ہے گجرات کو آگے لے جانا ہے ہم بھی چاہتے ادیوگ ہو ادیوگ کار کو بھی لگتا ہے کہ پنجی نویش ہو ہم بھی چاہتے نوجوان پڑھے لکھے پرابیٹ پارٹی کو بھی لگتا ہاں سکول چالو ہندوستان میں سبھی راجیوں میں ہر گلی مولنے پر راج نیتی چلتی ہے وہاں تو کسی کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑھتے تو راج نیتی کے لئے راستہ نہیں ہے یہ راستہ میں نے جو چنا ہے وہ راستر نیتی کے لئے چنا ہے راج نیتی کے لئے نہیں چنا یہ تطور پرشم یہ نہیں نہیں ہو جنا یہ دن راق دوڑنا یہ ہر پل سپنوں کو ساکار کرنا یہ ساری چیزے راج نیتی کا حصہ نہیں ہوتی ہے یہ راستر نیتی کی جمع باری ہوتی ہے یہ راستر نیتی کا دائی تو ہوتا ہے یہ راستر نیتی کے تحت ہر ناغری کا دھرم ہوتا ہے اس دھرم کو نبھانے کا پریانس کر رہے آئیے ہم سب دل کر اپنا ناغری دھرم نبھائیں بھائیو بہنو یہ ماتما مندر اچھا لگا نا بہت اچھا لگا نا ساپ سترہ لگا نا پسند آیا نا اپنا گاؤں بھی اتنا ساپ سترہ ہو تو کیسا لگے گا اپنا نگر بھی اتنا سوچ ہو تو کیسا لگے گا میں تو 21 سدی میں گجرات کو سمرد منانا ہے تو ناغری کے ناتے کم سے کم سفائی کا دھرم بھی ہم اپنا لیں دیکھ دنیا گجرات کو الگ سے دیکھنا شروع کر دیں ہم کریں اگر میں کہ ناغری کو نے سوچ تا رکھ چاہیے تو شاید کوئی میڈیا والا لکھے گا سب نہیں لکھ چاہ کل کوئی اکاب لکھے گا وہ لکھے گا موضی نے ناغری کو کے سر پر جمع باری ڈال دی بتاؤ تو کیا آپ کو گندگی کرنے کا جمع دیا ہے کیا اور اس لیے مجھے ایک وشہ میں گجران سے پیشا ہے ناغری کو سے پیشا ہے ہم سوچتہ ایسی کریں کہ سمرد دیشوں کی برابری میں ہم دکھائی دے دوستو یہ اپنی بڑی ریکوائرمنٹ ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں مہتمہ گاندی کو اگر گریب سے گریب آدمی سردانجلی دینا چاہتا تو کیا دے سکتا ہے مہتمہ گاندی کو اتم سردانجلی دینی ہے تو کیا دے سکتے ہم جب مہتمہ مندیر میں بیٹھے ہیں مہتمہ گاندی کو اتم سردانجلی دینے سرل میں سرل راستہ اور گریب سے گریب بھی کر سکے وہ راستہ میں میں سوچتہ کا پالن کروں گا اس سے بڑی گاندی کو کوئی سردانجلی نہیں ہو سکتی کیونکہ گاندی جیون پر سوچتہ کے آگرہ ہی رہے تھے ساب ستھری جندگی کے آگرہ ہی رہے تھے کیا ہم گجرات کے لوگوں کا گاندی کے نام کو بار بار بولنے والوں کا جمعہ نہیں ہے کہ ہم گاندی کی اس اچھا تو پوری کریں باقی جہاں سے جہاں سبھائی کرنی ہوگی کریں کہ سمجھ آئے گا تب کیا صاف ستھرا گجرات ہو ہمارے گلی مہلے گھر مہات مبندیر سے آپ ایک ناغرک کے ناتے یہ سنکل پر لے کر جائیں یہ میری آپ سے پیش ہے اور گجرات گولن جیبیلی ار میں نئی نئی اچھائیوں کو پار پکر رہا ہے ہر ہفتے ایک نئی گھٹنا گھٹ رہی ہے ان نئی گھٹ ناغ کے ساتھ امانگ اور اتصا کے ساتھ آگے بڑھے پھر ایک بار اس پورے اوسر کو سفل کرنے لئے دیش اور دنیا نے سب لوگ جو آئے میں ان کا ابھی نندن کرتا ہوں گجرات پر بھروسہ رکھ کر آئے میں ان کا ساغت کرتا ہوں اور میں ان سب کو بشوات دلاتا ہوں کہ آپ نے گجرات پر جو بھروسہ کیا ہے آپ کو کبھی بھی دوبارہ دکھی ہونے کا آؤثر نہیں آئے گا میں آپ کے ساتھ جو ہاتھ ملایا ہیں آپ کو جیون میں اچھا کیا اس کا احساس ہوگا یہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو بھی سواد جلاتا ہوں پھر ایک بار آپ سب کو بہت بہت دنیوات مکر سنکرانتی کی پورو سندھیا پر میں آپ کو بہت بہت شب کام نائے دیتا